بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصالح اللہ محمد وعال محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جناب میری طرف سے میرے تمام میرے ناظرین و سامائین اور میرے دوست چتنے بھی ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں اور ہماری آواز تو ان تک جاتی ہے تو میں ان تمام دوستوں کو جناب دعوت دے رہا ہوں کہ جناب تشریف لائیے آئیے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت رکبے کا وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو رکبہ دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت انتہائی لائق اور خوبصورت لینڈسکیپ میں یہ رکبہ جناب یہ موجود ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو آج اپنے ساتھ لے جاؤں اور آپ کو یہ انتہائی خوبصورت جو جو گرافی ہے اپنے علاقے کا اور انتہائی خوبصورت اور لائق رکبہ جو ہے وہ جناب میں اپنے دوستوں کو دکھاؤں ان تک اپنی آواز پہنچاؤں اور پھر اسی طرح ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ مسلسل رہے تو جناب سکرین پہ آئی یہ رکبہ جو ہے یہ جناب آپ کے سامنے ہے اور یہ رکبہ ہے جناب میرے پاس موجود تحصیل اور ظلہ چکوال میں جناب اور رکبہ ہے جناب قل جو ہے یہ ساٹھ کنال پہ مشتمل ہے اور اس کے درمیان میں سے روڈ گزر رہا ہے اور یہ رکبہ جو ہے روڈ کے دونوں طرف ہے ایک طرف چھے سو تیس فٹ فرنٹ کے ساتھ موجود ہے اور دوسری طرف ایک سو تیس فٹ فرنٹ کے ساتھ موجود ہے ایک طرف تقریبا تقریبا پینتالیس کنال ہے اور دوسری طرف تقریبا تقریبا پنہ کنال جو ہے وہ رکبہ روڈ کے دونوں طرف موجود ہے تو جناب والا یہ رکبہ ہو گیا ٹوٹل تعدادی جو ہے یہ ساٹھ کنال اور یہ مندرہ سے تقریبا پینتالیس کلومیٹر بنتا ہے ہرڑ چوک تک اور راولپنڈیو اور اسلام آباد سے میرے دوست جو آنے والے ہیں ان کے لئے تقریبا ایک گھنٹے کا انتہائی آرام دے سفر ہے اور آسان رسائی ہے اور ہرڑ چوک سے تقریبا بارہ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ بہت آسانی کے ساتھ بلکل نیو کاپٹ روڈ ہے بلکل اس کے سامنے سے گزر رہا ہے آپ بہت آسانی سے اس رکبہ پر موجود ہو سکتے ہیں اور میرے وہ دوست جو دینہ گجرخان جلم اور اس سائیڈ سے آنے والے میرے دوست ہیں وہ سواوا چکوال مور جو ہے جو روڈ ہے سواوا اور چکوال کا جو آپ اس میں لنک کرتا ہے وہاں سے چکوال مور سے تقریبا تیس کلومیٹر اور اس سے آگے تقریبا بیس کلومیٹر بلکل نیو کاپٹ روڈ ہے آپ بہت آسانی کے ساتھ اس طرف سے بھی اگر آپ آئیں تو تقریبا آپ گھنٹے اور ڈیڑ گھنٹے میں آپ اس رکبے کی اوپر موجود ہو سکتے ہیں تو جنابے والا یہ انتہائی بہترین مٹی پہ مشتمل یہ رکبہ ہے اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کمپیٹر آئیزڈ ہے فردوائے جناب اس کا مالک ہے اور قبضہ ان کا موجود ہے مقبوضہ مالکان جو ہیں یہ رکبہ جناب ان مالکوں کے پاس ہے پکی اس کی آدھ بندی جو ہے وٹ بنیاں اس کی ہوئی ہیں آدھ براری اس کی پکی لگی ہوئی ہے اور مزے کی بات ہے کہ روڈ اس کے بالکل قریب سے گزر رہا ہے اس کے بیچ میں سے گزر رہا ہے اور بجلی اس کے بالکل سامنے سے گزر رہی ہے یعنی بنیادی ضرورت ہے جو انرجی کی فارم ہے بجلی الیکٹرک وہ جناب بالکل اس کے سامنے سے گزر رہی ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کا واتر ٹیبل جو ہے وہ انتہائی بہترین ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس علاقے میں ماشاءاللہ پانی جو ہے وہ انتہائی نزدیک ہے وفر مقدار میں پانی موجود ہے ویٹر ٹیبلز کا اتنا بہترین ہے کہ تقریباً پینتالیس پچاس فٹ سے پانی شروع ہو جاتا ہے اور یہ ٹربائنز والا علاقہ ہے اس علاقے کی کاشتکاری اور زمینداری جو ہے وہ بہت ہی عالا پائے کی ہے یہ علاقہ جو ہے یہ رکبہ جو ہے یہ ہمارے علاقے میں سب سے بہترین اور انتہائی ذرخیز جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے تو جنابے والا اب یہ رکبہ آپ کے سامنے ہے اس کی وٹ بنیاں بھی آپ دیکھ لیں رکبہ مکمل طور پہ تیار ہے اس کی اندر جنابے والا حل جو ہے وہ تقریباً تقریباً انہوں نے چلا کے اس کو تیار کر لی ہے ابھی وقت نزدیک ہے انشاءاللہ گنم کی اور سرسوں کی بھی جائی جو ہے وہ ہو جانی ہے تو جناب یہ اب ما شاءاللہ اس کی اوپر سواگا شاگا جو ہے میرا جسے ہم بولتے ہیں وہ جناب اس کی اوپر لگ چکا ہے یہ جناب زمین اپنے اختتامی مرائل پہ ہے آپ جناب جب چاندنی راتیں ہوں گی تو یہ زمین اس طرح نظر آئے گی کہ جیسے اللہ نے سونے سے مطلب گورڈ سے اوپر اس کے ملمہ کاری کر دی ہو تو یہ انتہائی خوبصورت درخت اس کے مطلب جو اس کی سائیڈیں ہیں ان پہ لگے ہوئے ہیں ما شاءاللہ بہت ہی مزے دار قسم کا رکبہ ہے انتہائی ہموار رکبہ ہے اور روڈ اس کے بیچ میں سے گزر رہا ہے اور بجلی بالکل اس کے سامنے سے گزر رہی ہے کاغذی کا روائی کے حوالے سے یہ رکبہ جو ہے انتہائی صاف سترہ ہے ایک ہی مالک ہے اس کا زمین مکمل طور پہ تیار ہے بس اس کا ایک دو دن کا پروسیجر ہے سارا انتقال کا تو اس کی بنیادی جو چیزیں ہیں ساری وہ تقریباً تقریباً جو خریدار ہیں بائرز ہیں ان کے لیے ان کی ذہنی اتمنان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ جناب میں نے ساری آپ کو بتا دی ہیں ماشاءاللہ کاغذات کے حوالے سے یہ انتہائی صاف سترہ رکبہ ہے اپنی موجودگی کے حوالے سے بہت بڑے فرنٹ کے ساتھ بیچ میں سے بلکل نیو کاپٹ روڈ گزر رہا ہے دونوں طرف اس کا فرنٹ موجود ہے قطعات اس کے بلکل اموار ہیں پھر اس کی آبادیاں انتہائی قریب ہیں اس کے اردگرد انتہائی وسیع و عریض اور خوبصورت چراغہ اور بہت بڑا جنگل جو ہے وہ موجود ہے بجلیس کے قریب سے گزر رہی ہے پانی نزدیک ہے اور رات زندگی جتنی بھی ہیں وہ انتہائی آسانی کے ساتھ نزدیک ترین جو ہیں وہ دستیاب ہیں پھر میرے دوست راولپنڈی سے آنے والے اسلام آباد سے آنے والے دینہ سے آنے والے گجرخان سے آنے والے سواوا سے آنے والے جیلم سے آنے والے ان کے لیے بھی دونوں طرف سے رسائی انتہائی آسان ہے اس علاقے میں سڑکوں کا اور بالکل نئی سڑکوں کا جال بچھا ہوئے جو راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف سے آئیں گے ان کے لیے بھی رسائی انتہائی آسان اور جو جیلم دینہ اور سواوا کی طرف سے آئیں گے ان کے لیے بھی رسائی انتہائی آسان رکبہ روڑ کی اوپر موجود درخت اس کے اندر بے شمار لگے ہوئے ہیں زیر زمین پانی ماشاءاللہ بہت ہے ذریعت زندگی کی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے انتہائی نزدیک ترین دستیاب ہے پانی ماشاءاللہ ہے زیر زمین جو ہے اس علاقے میں وافر موجود ہے اور سڑک جو ہے بالکل اس کے سامنے سے گزر رہی ہے میرے وہ دوست جو کاشتکاری کے حوالے سے رکبہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی آئیڈیل جو ہے یہ لوکیشن ہے اور بڑی بہترین جگہ ہے زرخیز جگہ ہے جو یہاں پہ گنم یا کینولا یا اس طرح کی فصلیں کاشت کرنا چاہتے ہیں دوست جو اس علاقے میں گوٹ فارمنگ اور شیف فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انتہائی سوٹے بن علاقہ ہے بہت آسان رسائی ہے وسیع واریز کھیت ہیں قریب جناب بنتائی جنگل جو ہیں وہ موجود ہیں درخت موجود ہیں یہ سارے کام آپ یہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں بجلی موجود ہے یہ ٹربائنز والا علاقہ ہے اس علاقے میں ماشاءاللہ زیر زمین پانی اتنا ہے کہ آپ اگر ٹربائن چلائیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو فلڈ ایریگیشن کے ذریعے پانی پہ کاشتکاری جو ہے وہ ساری آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں چھے سو تیس فٹ اس کا ایک سائٹ پہ فرنٹ ہے ایک سو تیس فٹ اس کا دوسری سائٹ پہ فرنٹ ہے رسائی اس کی بہت آسان ہے ریکارڈ جو ہے اس کا کمپیٹرائزڈ ہے علاقہ ماشاءاللہ جو ہے انتہائی پر امن ہے بہت ہی صاف ستھرا اور پر امن علاقہ ہے شکر الحمدللہ فضاء بہت صاف ستھرا ہے اور اس علاقے میں ماشاءاللہ ضروریات زندگی کی جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے وہ انتہائی آسانی کے ساتھ اس کے نزدیک ترین جو ہیں وہ دستیاب ہیں کالجز بہت قریب ہیں سکولز بہت قریب ہیں یونیورسٹی جو ہے وہ اس کے قریب ہے اور بھی مطلب ضروریات زندگی جو ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ نزدیک ترین جو ہیں وہ دستیاب ہیں بجلی جو دیکھئے بلکل آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے اور آپ آپ کا یہ رکبہ جو ہے یہ بلکل ہموار ہے اور روڈ کے دونوں طرف یہ جو ہے یہ موجود ہے تو میرے وہ دوست جو اس طرح کے رکبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لئے جناب ہماری طرف سے یہ آفر ہے کہ آپ جناب تشریف لائیں آپ جس وقت بھی ہمیں کال کریں گے انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو ریسپانس کرے گی آپ جب بھی وزٹ کرنا چاہیں جس وقت بھی آپ وزٹ کرنا چاہیں ہم جناب دو سے تین گھنٹے کے نوٹس پہ جناب موجود ہوتے ہیں جب بھی آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم جو ہے وہ بلکل آپ کو مکمل طور پہ ریسپانس کرے گی آپ وزٹ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کو رکبہ دکھائیں گے اور اپنی طرف سے جو ہو سکا وہ ہم اپنے بھائیوں کی خدمت بھی کریں گے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارے مہمان بنیں آئیے جناب آپ کو اپنا علاقہ دکھاتے ہیں اور اپنے علاقے کے رکبے جو ہیں وہ بھی جناب آپ کو وزٹ کرواتے ہیں تو اسی کے ساتھ جناب مجھے مرزا ریل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے دیجئے اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہم سے رابطہ بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی جناب ہم آپ کو اپنے علاقے کا برپور وزٹ کروائیں گے اب اسی کے ساتھ جناب اس کی ڈیمانڈ سن لیں اس کی ڈیمانڈ ہے جناب سات لاکھ روپیہ پر قنال کے حساب سے یہ انتائیزر خیز رکبہ جو ہے یہ آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے آپ اس کی ڈیمانڈ پھر سن لیں سات لاکھ پر قنال کے حساب سے یہ رکبہ جو ہے یہ جناب آپ کو مل سکتا ہے تو اسی کے ساتھ جناب مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ جناب خدا حافظ